کو مخاطب کر کے بولا بے شرم اب دوسر رحمت اللہ علیہ بھی تجھے اس حال پر دیکھ گئے ہیں خدا سے ڈر اور آئندہ کیلئے توبہ قدرات کو حضرت رحمت اللہ کے خواب میں کسی کہنے لگا کہنے والے کو یہ کہتے سنا اے صلی رحمت اللہ علیہ تب نے شرابی کا ہماری خاطر ہوت ہویا ہم نے تمہاری خاطر اس کا دیت ہو دیا حضرت صلی رحمت اللہ علیہ تحجد کے وقت مسجد میں گئے تو اس شرابی کو تحجد پڑھتے ہوئے بھائے آپ نے اس سے پوچھا تو تمہیں یہ انقلاب کیسے آگا ہے تو وہ بولا آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ کو بتا دیا ہے اللہ تعالی والوں کی برکت و نسبت سے کعایہ ہی پرد جاتی ہے اور مردود و مردود بھی مقبول بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالی والوں کی نظر شبت جس پر پڑھ جاتی ہے اس کا بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے خراب ہو جاتی ہے اگر بروون میں سامنے والا مان بھی لیتا ہے تب بھی اس کے دل میں ناغواری تھی رہ جاتی ہے اور یہ اچھی بات نہیں لہٰذا موقع محل اور سامنے والے کا مقاب و مقتبہ دیکھ کر بات کرنی زیادہ معصر ہے چنانچ حضرت عبودردہ رحمت اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں جس کسی نے اپنے سلام بھائی کو اعلان یا نصیحن کی اس نے اسے رسوع کیا اور جس کسی نے چھوکے سے کی تو اسے زیلت بخشی اللہ علماء حق و بشاید کرام کو ہرگیز تنقید کا انشانہ نہ بنائیں بالفرص قویل مقدر شخصیات میں کوئی من قابل اعتراض پائیں بھی تو ایک دم بھوک دینے کی بجائے کوئی آسل تنویر اکتیار کریں کہ بات بھی بڑھ جائے اور گزروں کا عدد بھی انبر قرار رہ جائے یہ چاہتے ہیں